قبضہ مافیا کے سرغنہ آمیر منشا کے خلاف قبضے کے چار مختلف کیسز کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت نے آمیر منشا کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے اس کی تفصیلات کے لیے نمان نور سے بات کریں گے جی نمان نور قبضہ مافیا کے سرغنہ آمیر منشا کے خلاف قبضے کے چار مختلف کیسز کی سمات کی گئی انصداد دہشتگردی عدالت نے آمیر منشا کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے اس کی تفصیلات کے لیے نمان نور سے بات کریں گے نمان نور سن پا رہے ہیں تو بتائیے اس کی تفصیلات نمان نور سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر آپ کو آگاہ کریں قبضہ مافیا کے سرغنہ آمیر منشا کے خلاف قبضے کے چار مختلف کیسز کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت نے آمیر منشا کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے قبضہ مافیا کے سرغنہ آمیر منشا کے خلاف قبضے کے چار مختلف کیسز کی سمات کے حوالے سے نمان نور سے جاننے کی کوشش کریں گے نمان نور سن پا رہے ہیں تو بتائیے اس کی تفصیلات بلکل نوید اس حوالے سے جو ہے آج قبضہ مافیا کے سرغنہ منشا بام کے بیٹے آمیر منشا کو انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے پیش کیا گیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم آمیر منشا کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجانے کا حکم جاری کر دیا ملزم آمیر منشا کے حوالے سے جو ہے تفتیشی افتے نے عدالت سے صدا کی تھی کہ ملزم سے مزید ستیش اور ڈاکمنٹ کی ریکووری کے لیے جو ہے وہ پندرہ دن کا جسمانی ریمان دیا جائے جبکہ ملزم کی جانب سے جو بکیل عدالت سے پیش ہوئے انہوں نے عدالت تو بتایا کہ اس سے قبل سات دن کا جسمانی ریمانٹ حاصل کیا گیا لیکن سات دن کے جسمانی ریمانٹ میں کسی قسم کی ریکووری نہ ہوئی ہے لازہ عدالت ہے ملزم کا جسمانی ریمانٹ کی صدا جاؤ مصرد تیرے جس پر عدالت زلائل سننے کے بعد ملزم آمیر منشاہ کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بینے کی ارکامات جاری جاتی ہے شکریہ نمان نورت اب چلات سے آگاہ کرنے کے لیے